اسلام علیکم جی مائی نیم اس ڈاکٹر محمد عسن راو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انفرٹیلٹی یا بانچپن بچوں کا نہ ہونا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جس میں تقریباً 50 ملین لوگ پوری دنیا میں متاثر ہیں جو کہ ٹوٹل پاپولیشن کا تقریباً 15% بنتے ہیں یعنی کہ ہر چار میں سے ایک شادی شدہ جوڑا جو ہے اس مسئلے سے اپنی لائف میں کبھی نہ کبھی متاثر ہوتا ہے پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں تقریباً 22% شادی شدہ لوگ جو ہیں اس مسئلے سے دو چھار ہیں جس میں 4% پرائمری انفرٹیلٹی اور 18% سکینڈری انفرٹیلٹی ہے انفرٹیلٹی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس کو میں انشاءاللہ کئی ویڈیوز کے اندر کور کروں گا اس لئے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری آنے والی تمام ویڈیوز جو انفرٹیلٹی کے اوپر ہیں وہ پارٹس کی شکل میں انشاءاللہ میں بناؤں گا تو تمام ویڈیوز کو دیکھیں اور انشاءاللہ آپ کو انفرٹیلٹی سمجھنے میں اور اگر کسی کو مسئلہ ہے تو اس کا مسئلہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا اور ہر ویڈیو کے انڈ پہ انشاءاللہ میں کچھ ٹیٹمنٹس کچھ ہیلتھ ٹیپس اور کچھ رضائف بتاؤں گا جس سے انشاءاللہ آپ جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے آج اس ٹاپک پہ مختصرن بات کرنا جا رہا ہوں میں وہ ہے لیک آف نالیج آف فرٹائل وینڈو بہت سے شادی شدہ جوڑوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فرٹائل وینڈو کیا ہوتی ہے یا وہ کون سے ایام ہوتے ہیں جن کے اندر وہ پرگننسی کو پلان کر سکتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے سپیشلی یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں تاکہ وہ اس چیز کو سمجھ سکیں اور جو لوگ ابھی تک صاحب اولاد نہیں ہیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اس ماہ رمضان کے صدقے سے جل صاحب اولاد کر دے فرٹائل وینڈو وہ ٹائم ہوتا ہے یا وہ پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر میکسیمم چانسز ہوتے ہیں آپ کے حمل ہونے کے آپ کے پرگننٹ ہونے کے فرض کرو اگر کسی عورت کی مہواری یا منسٹرل سائیکل جو ہے وہ اٹھائیس دن کا ہے تو اٹھائیس میں سے آپ نے چودہ دن نکال دینے ہیں جب آپ چودہ دن نکالیں گے تو فورٹین تھ ڈے جو ہے وہ میکسیمم چانس ہوں گے آپ کے پرگننٹ ہونے کے کیونکہ فورٹین تھ ڈے کے اوپر اولوشن ہوگی آپ کو مطلب چودھویں دن آپ کو آپ کی آوری سے انڈہ ریلیز ہوگا اس سے تین دن پہلے اور تین دن بعد کے شامل کر لیں تو یہ آپ کی فرٹائل وینڈو ہے دن سے سترمہ دن تک بنتا ہے یہ فرٹائل وینڈو کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ ہر سائیکل میں سیم ہی رہے گا اگر کسی کا سائیکل جو ہے مہواری جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہے اور ریگولر ہے تو وہ اسی طریقے سے کیلکولیٹ کریں گے سپوس کسی کا اگر منسٹرل سائیکل جو ہے وہ تھرٹی ڈے کا ہے تو وہ اس میں سے فورٹین ڈے نکالیں گے تو سولوہ دن اس کا موسٹ فرٹائل ڈے ہوگا یا اولوشن ڈے ہوگا یا انڈے کے اخراج کا دن ہوگا اسی طرح اگر کسی کوئی چھبیس دن پہ مہواری ہو رہی ہے تو اس میں سے چھبیس میں سے چودہ نکالیں گے تو باروہ دن اس کا موسٹ فرٹائل ڈے ہوگا مطلب انڈے کے اخراج کا دن ہوگا اس سے تین دن پہلے شامل کر لیں وہ تین دن بعد میں شامل کر لیں تو یہ پورا ایک ہفتہ بن جاتا ہے جس کو فرٹائل وینڈو کہتے ہیں اس ٹائم پیریڈ میں اگر آپ ریگولر یا ان الٹرنیٹ ڈیز پہ پرگننسی پلان کرتے ہیں اپنے شریک حیال سے ملتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے حمل کے چانسز ہیں پرگننٹ ہونے کے چانسز ہیں وہ میکسیمم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ فولیک ایسرڈ جو ہے وہ اگر آپ کنسیو کرنا چاہ رہے ہیں تو تین منت پہلے سے ہی سٹارٹ کروا دیں اور جب تک آپ کی پرگننسی ہوتی ہے اور پرگننسی کے بعد بھی فولیک ایسرڈ دیتے رہیں نیوٹریشنل سپلیمنٹس بھی کوئی اچھا سٹارٹ کروا دیں اور پروٹین رچ ڈائٹ دیں اپنے شریک حیال کو اور لو فیڈ ڈیری پروڈکس دیں یہ بھی حمل کے کروانے میں مددکار ہیں اس کے علاوہ رمضان کریم ہے ایک وظیفہ بتا دیتے ہیں افتاری کے وقت ایک پانی کا گلاس لے لیں اس پہ اکتالیس مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے یا مصورو یہ اکتالیس مرتبہ پڑھ کے دم کر لیں اور اس پانی سے آپ نے افتار کرنا ہے انشاءاللہ آپ جل صاحب اولاد ہو جائیں گے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگوں کا فائدہ ہو سکے